بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو اچینل اسپائرین مائی نام بشید ریف اور آج کی سویوڈیو ہم کلاس نائن فیزکس کے گھرس ویپر کو سول کرنے جا رہے ہیں تو بسی کیلئی یہ موڈل ویپر اور گھرس ویپر فیڈل ووڈ نے اپنی ویب سیٹ اپلوڈ کیا تھا جس کے اندر فیڈل ووڈ نے کہا تھا کہ 2024 کا اسلو بیس ویپر کس طرح کہے گا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کے ابجیکٹیو اور جتنا اس کو سبجیکٹیو جو ہے وہ 20-25 منٹ کے پارٹ کے اندر کور ہو سکا اس کو کور کرنے ہی کوشش کریں گے تو سٹارٹ کر کے ہمیں ویڈیو کو تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کہ سسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ بیل ایکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ لیٹس لیٹس ویڈیو جو بھی ہم اپنے چینل کے لیٹیڈ اپلوڈ کریں وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اس کے علاوہ ڈیسٹرپشن کے اندر موجود ویڈسٹرپ گروپ کو لازمی جوئن کیجئے گا تاکہ کوئی بھی نوٹس آپ سے شیئر کرنے ہوں تو وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اور آجاتے سکرین کی طرف اور جو جو بچے آل لینڈ کلاسیز لیے یا ہوم ٹویشن چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم 2024 کا پیپر پیٹرنگ آپ کو دیکھا دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اوبجیکٹی پوشن کے اندر تو اگر سیکشن اے کی بات کریں تو اس کے اندر ہمارے پاس 12 مارکس کا اوبجیکٹی بات ہے ٹھیک ہے جو کے پریویس پیٹرنگ مطابق ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ہمارے پاس 12 مچی کیسے اور اس کو ہم نے سال کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم موف کریں سبجیکٹی پوشن کی طرف تو سبجیکٹی پوشن ہمارے پاس تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا جس کے اندر ہر قوشن کے دو پارڈ اٹھتے ہیں اور فیرل پارڈ کے مطابق آپ نے دوروں میں سے کوئی ایک قوشن کرنا ہوگا ٹھیک ہے دوسرے پہلے ہم سیکشن اے کو کور کرنیتے ہیں اس کے بعد ہم سیکشن بی کو الادہ سے پیٹیو میں کور کریں گے سیکشن اے کے اندر ہمارے پاس more suitable for measuring the thickness of a physical book یعنی کسی بھی physical book کی thickness کو measure کرنے کے لیے ہمارے پاس کونٹس انٹرومنٹ زیادہ یود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں دو چیزیں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جو آپ لوگوں نے کلاس نائنٹ کی بک بے شک یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی اب ایک ورنیر کے لیفر ہیں اور ایک سیکشن اے کے لیفر ہیں آپ نے بات کی ایک thickness کی تو کچھ ایسی thickness ہوتی ہیں جن کو سیرف اور سیرف ورنیر کیلیفر measure کر سکتا ہے لیکن سیکیو گیج measure نہیں کر سکتا اگر آپ لوگوں نے ورنیر کیلیفر کی diagram دیکھی ہو تو اس کی دو جا bottom میں ہوتے ہیں اور دو جا up میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو دو جا آپ ہوتے ہیں اگر let's suppose میں نے اس pen کی measurement کرنی ہے ٹھیک ہے تو جو bottom والے جو دو جاؤں گے وہ اس کی measurement کے لیے use ہوگی لیکن اگر اس دکن کی میں نے internal measurement کرنی ہے mean اندر سے تو اس کی measurement کرنے کے لیے میں جو use کروں گا وہ میں ورنیر کیلیفر use کروں گا کیونکہ ورنیر کیلیفر کے اوپر دو جال لگ جاتے ہیں جو کسی بھی چیز کا internal diameter as well as bottom والے دو جا external diameter کو measure کر سکتے ہیں تمہارے پاس جو most suitable ہوتے ہیں میرے پاس کہ ورنیر کیلیفر جس کا right instrument کا کیا بناتا ہے ورنیر کیلیفر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم move کرتے ہیں نیکس اندر سے جس کے اندر لکھا ہے کہ escalation of body of failing free is dash تو failing free body پاس کیا ہوتا ہے different for different height different for different basis same for all bodies different for different material basically escalation of body same for all body کیونکہ جو بھی باری نیچے گریہ ہوتی اس کے لیے gravity کے والی same ہوتی ہے g کے والی میں شاہر کیا ہوتی ہے 10 اس کے بعد move کرتے ہیں نیکس انتیو صرف جو کے چپٹر امبر 3 میں سے لیا گیا ہے the coaster car move around the loop mean ایک car loop کے اندر move کرتے جا رہی ہے the track provide is dash یعنی جب بھی کچھ چیز loop کے اندر move کریں then we call them it is a centripetal force ٹھیک ہے جس کا فاملہ پہ آپ لگنے پڑھوں گے every scale by r تو جس کا right option وہ option number c ہے جب بھی کچھ چیز loop کے اندر move کر رہی ہو گی تو ہم بولیں گے یہ کون سی ہے centripetal force آ رہی ہے جب کچھ چیز friction کی اندر move کریں اس کے ملنے گے frictional force ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد لکھاو ہے کہ a body has a weight 20 newton mean ایک body ہے جس کا weight کتنا ہے 20 newton and how much force is required to move it vertically upward within excretion of 2 meter per second ٹھیک ہے تو اس کو ہم solve کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا zoom کر کے یہاں پہ solve کر لیتا ہوں تو اگر بات کیجئے میرے پاس لکھاؤ کہ a body has a weight 20 newton mean اگر میں اس کو یہی پہ solve کرو تو میرے پاس weight کیونے ہیں 20 newton ٹھیک ہے 20 newton ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دوں گے weight tension and force 3 unit کیا ہوتا ہے newton ٹھیک ہے اس میں میں confused نہیں ہونا تو میرے پاس weight 20 newton how much force is required to move it vertically upward with excretion 2 meter per second the excretion میں ایک اس کے تنی ہے 2 meter per second square ہم نے find یہ کرنا ہے how much force ہم نے find کرنا ہے force ٹھیک ہے force کو find کرنا ہے یہاں تک وہ clear ہوگا تو اگر میں بات کروں میرے پاس force کو formula کیا ہوتا ہے f is equal to m اور a میرے پاس a تو given ہے لیکن m given نہیں ہے تو سب سے پہلے میں m کو کتنی ہوتی ہے 9.8 تو میرے پاس mass is equal to 22 9.8 put کروں گا تو میرے پاس result آجا 2.01 kg یعنی ہم نے یہاں سے mass relate کر لیا جب mass relate کر لیا تو میرے پاس mass میرے پاس آگیا 2.01 and excretion آگی میرے پاس 2 0.42 Newton جس کا right option بنتا ہے option number 3 تو آج آج چیز کو سمجھ آگی ہوگی اس کے پاس move کریں next m c صرف جس کے لکھا ہوئے کہ angle between rectangular component of two vectors dash ٹھیک ہے تو جب بھی میرے پاس rectangular component ہوں گے ٹھیک ہے rectangular component اگر میں rectangular component ٹھیک ہے تو میرے پاس rectangle کے shape آ رہی ہے تو یہاں پہ rectangular component کے بات ہو رہی ہے resolution vector جو کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ٹھیک mean اگر میں draw کروں تو میرے پاس اگر resolution vector u بن رہا ہوتا ہے اور دوسرا vector u بن رہا ہوتا ہے اس میں دو vector ہوتے وہ آپس میں کیا ہوتے ہیں ٹھیک تو جب بھی ہم دو vector کی بات کرتے ہیں اگر میں resolution vector کی بات کروں ٹھیک ہے تو x x y x component ہے یہ آپس پہ ہوں گے parallel ہوں گے یا anti parallel ہوں گے تو اسے کے لئے بات کریں جب بھی دو rectangle component ہوتے تو درمیان angle دار ہوتا 90 degree جب 90 degree angle ہوتے دو چینے بس پہ رہی تھی ہے pre pendicular جب پہ پہ دیگری ہوتے ہیں پہ دیگری دیگری ڈیگری 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 handle of the door بس کلی آپ کنسپچول کوشن کے در لکھا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارا amc کو سب کو آتا ہوگا اگر کنسپچول کوشن کور کیوں گے پھر لکھاؤ کہ universal gravitation constant is to universal gravitation constant جو value ہے جو کہ g value کتنی ہوتی 6.67 into remove کریں جو mc q number 8 ہے جس کا لکھا ہوا ہے the work done in a lifting and object of mass 10 kg through height of 1 meter mean میرے پاس لکھاؤ work done کو find کرنا ہے اور میرے پاس mass given ہے اور height given ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس work done find کرنا is equal to p is equal to kinetic energy ہم نے پڑھا ہوا ہے تو w is equal to m g h ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں کیونکہ potential energy equal ہے تو work potential energy kinetic energy تینوں کا unit کیا ہوتا ہے جاول تو تینوں اپس میں کیا ہوں equal تو یہاں پہ بات کروں تو میرے پاس mass ہے 10 kg and the value of g is 10 and height is 1 جب ان تینوں کو multiply کروں تو میرے پاس 100 joule so how much work done is 100 joule work done تو جس کا right option آرہا option number CR ٹھیک پھر next لکھاؤ کہ barometer is used to میرے ڈیش تو basically barometer use ہوتا ہے atmospheric pressure کو میرے کرنی کے لئے جیسے thermometer use to میرے temperature اسی طرح barometer use to میرے atmospheric pressure اس کے بعد اگر ہم next اگر بات کے ادھے لکھا ہے کہ the sum of kinetic energy and potential energy with all particle of object is called dash تو basically sum of kinetic energy and potential energy is called internal energy تو جس کا right option ہوتا option number c ہوگا ٹھیک ہے temperature of an object is 80 میرے چلی کیا اس کے میں پاس c m و جب میں value put کر لوں گا تو میرے پاس یہ آج گا 140 ف آج ٹھیک ہے تو یہ پڑھا ہوگا اس کے بعد ہم move کرتے ہے نیکس ایم سے اتراب جو کہ لاس ایم سی خوز ہے جس کے لئے لکھا ہوا ہے کہ ریٹ آف امیشن آف ریڈیشن دیپنڈ اپن ڈیش ریٹ آف امیشن آف ریڈیشن کس چیز بھی دیپنڈ کرتا ہے سرفیس ایریا میں ٹھیک ہے تو جو لاس ایم سی خوز کا رائٹ آوپشن آوپشن نمبر سی ہے تو اسی کے لئے یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے کلاس نائن کی جو فیزکس سی جو کہ فیرڈر پورڈ نے اپنی ویب سائٹ کے اندر ایک موڈل پیپر کو اپلوڈ کیا وقت تھا اس کی ہم نے اوبجیکٹی پوشن ہوں کا آور رہی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ نے سپورڈ کیا تو نیکس پارٹ کے اندر ہم سبجیکٹی پوشن جس کے اندر ہم شارٹ کوشن ہے اس ویل اس لانگ کوشن کو ڈیٹیل کے اندر آورویو کریں گے اس کے علاوہ جن جن بچوں نے مارا وارس اپ گروپ کو جوائن نہیں کیا تو ڈسکرپشن کے اندر موجود لنک سے ہمارے وارس اپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور جو جو بچے آنین کلاسید یا ہوم ڈیویشن چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس پارٹ میں تب تک اللہ نکے بار